اس سلام بیٹر آئی اچھ ایس پیس کے بارے میں اسلامیم گائز اس اس مبین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تو ایک نئی ویڈیو کا ساتھ آزر ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ آئی اچھ ایس پیس کے بارے میں جس میں میں آپ تو بتاؤں گا کہ آپ اپنی آئی اچھ ایس پیس کب کلکلیٹ کرتے ہیں اور آپ کی آئی اچھ ایس پیس کیتنی پتتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ایچیس فیز آپ کو کپ دے کرنی نہیں لیے جب آپ کا انکانیشنل اور سارا پروسس کمپلیٹ ہو جائے جب آپ کا کیس لیڈر آجائے اس کے بعد کیس لیڈر آنے کے بعد آپ الیجیبول ہوجاتے ہیں ویزا فائل کرنے تو جب آپ ویزا فائل کرتے ہیں ویزا فائلی میں سب سے پہلے چیز آتی ہے جب آپ اپنی انفرمیشن دے رہتے ہیں یوکی وی ای کی ویب سائٹ پر تو جب پروسس کمپلیٹ ہوجاتا ہے انفرمیشن دینے کا اس کے بعد سب سے مہنگ جو چیز آتی ہے وہ IHS کی فیز آتی ہے اب IHS فیز کتنی بنتی ہے اس کو کس طرح کلوریٹ کرنے ہیں تو اس بھر میں آپ ہوتا ہوں کہ IHS فیز آپ کو تپدہ چلتی ہے جب آپ کا انکنڈیشنل یا کیس لٹر آئے ہوئے اس پہ جو آپ کی ڈیڑھ منشن ہوتی ہے کورس سٹارٹنگ ڈیڈ اور کورس ہینڈنگ ڈیڈ اور IHS کی جو فیز ہے وہ پر ایئر ہے اگر آپ کا ایک سال کا کورس ہے تو آپ کا فور سیمیٹی پاؤنگ ہوں گا اگر آپ کا دو سال کا ہے تو نائن فورٹی پاؤنگ ہے اور اگر تین سال کا ہے تو اس میں فور سیمیٹی فور سیمیٹی پلس فور سیمیٹی ایڈ گا اب کچھ لوگی کنفیون ہوتی ہے کہ یار میری تو IHS فی زیادہ بن رہی ہے تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ UKVAV ویب سیٹ میں جائیں IHS فی کلورٹر لکھیں اس میں آپ کو ایک لنک آجائے گا جو کہ میں ڈسکرپشن میں بھی لے دوں گا اس میں آپ اپنی سیمپلی کورس سٹارٹنگ ڈیٹ اور کورس اینڈنگ ڈیٹ لکھیں تو آپ کو وہ ایکزیک اماؤنڈ آپ کی بتا دے گا اب کچھ لوگوں کے جو کورس ہوتا ہے جو فر ایجمپل دو سال کے کورس ہے جیسے میرا کورس تھا جو کہ اٹھارہ سپنبر سے سکسٹین امائی ٹونٹی ٹونٹی فائب کو وہ قتم ہوتا تھا دوزہ تہیس سے دوزہ پچیس تو یہ ویدن ٹوئیئر آ رہا ہے تو میری جو پیس تھی وہ تھی نائن فورٹی پاؤنڈ اب جن کا کورس سپتمبر سے ایک دو مینے آگے جاتا ہے ان کا دو سال سے ایک دو مینے آگے اگر ہو جائے آپ کورس ہنڈنگ ڈیٹ تو اس میں آپ نے پلس ٹو تھرڈی فائب ایڈ کرنا ہوتا ہے فر ایجمپل نائن فورٹی پلس ٹو تھرڈی فائب اگر آپ کو کورس کی ڈیٹشن دو سال سے کچھ مہینے یا کوئی دن بھی اباؤ ہے تو آپ نے ٹو تھرڈی فائب اس میں ایڈ کرتے ہیں اب ایچ اس پی جو ہے آپ نے پے کیس طرح کر دیا ایچ اس پی اس کے جو آپ کو اماؤنٹ آ رہی ہوگی جب آپ ویزہ فائل کرتے ہیں تو اس میں یہ شو ہو رہا تھا آپ کی جو کرنسی ہوگی اس اماؤنٹ میں آپ کو وہ اگر آپ ایچ اس پی میں تو ہوں گے نہیں اگر آپ کپاکستان اور منگلہ اس سے کہا رہے ہیں تو آپ جا کرنسی ہوگی اس اماؤنٹ میں وہ ایچ اس کی فیس شو ہوگی جب آپ اس کو پی کریں گے تو آپ کو اندرمیک کی ڈیلا ریڈ نہیں لگے گا نہ ہی اپای ایچ اس کی فیس تھی وہ سیکس آزند تھے اسے میں پاونڈ کا ریڈ تھا سیکس آزند ٹھیک ہے اور اس میں پاونڈ کا ریڈ تھا سیکس آزند ٹھیک ہے جب میں نے اس کو کلプرائی کرییا پہ ڈیوائیڈ کیا تو مجھے جو پاونٹ ریڈ لگا تھا وہ 3.69 تو انڈر بینک کی جو اسٹم ریڈ تھا وہ 3.58 تھا وہ انڈا پہ جو شو ہو رہا تھا اس کے علاوہ جو اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو اپن مرکیر تو اپن مرکیر میں جو ریڈ تھا وہ 3.75 3.78 کے اراؤں تھا تو آپ کو یہ ریڈ لگتا ہے یہ میٹ بیٹوین لگتا ہے انڈر بینک اور اپن مرکیر تو آپ جیسی ای 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 اس پی اپنی پی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ای 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 اس ریفرنس نمبر آجتا ہے جو کہ آپ کی ای میل پہ بھی آتا ہے اور آپ کی سکرین پہ بھی شو ہو رہتا ہے اب کچھ لوگ کی جو اگر پیمنٹ ڈیک لائن کا آپشن آجے اگر وہ ایک بار کرتے ہیں دو بار کرتے ہیں تین بار کرتے ہیں فائی ٹائم اگر ان کا پیمنٹ ڈیک لائنیشن کا میسیج اپیر ہو جائے ان کی پورڈر پہ تو آپ کو دوبارہ سے ایک نئی اپلیکیشن فائل کرنے پڑتی ہے نئی ویزا اپلیکیشن فائل کرنے پڑتی ہے اسی طرح جو ویزا فی ہے وہ تو انہوں سب کو بتائے 363 پاؤنڈ بڑتی ہے اس پر بھی ریٹ یہ گیا کہ آپ کو انڈر بین کا ریٹ نہیں لگتا ریٹ جو ہے وہ انڈر بین سے زیادہ لگتا ہے تو یہ ٹوٹل ویڈیو تھی ای 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 اس کے بارے میں نیکسٹ آنی والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پیمنٹ کس طرح کرنی ہے جس طرح مطلب ٹیکس سے بچ سکتے ہیں موسیٰ ٹیکس سے کیونکہ اگر آپ پاکستانی کسی بھی کارڈ سے پی کرتے ہیں دیویڈیا کریڈٹ کارڈ سے تو اس پر اچھا خاصا ٹیکس ہے تو اس پر میں کمپلیٹ ویڈیو بناوں گا ویڈیو کا اندر تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ میں اپنے ایک آنکھ کے لنک منشن کروں گا اگر آپ کو کوئی بھی کسٹن پوچھنا ہو آپ مجھ سے پانٹیک کر سکتے ہیں آپ نیجے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ جیسے کمنٹ پڑھتا ہوں تو میں ریپلائے ضرور کرتا ہوں جیتنی انفرمیشن مجھے ہے میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بلیور کروں گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائکن سبسکر کر دیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو